اگران وزیراعظم انوار الحق کاکر بھی لاہور میں مصروف رہے الیکشن کے حوالے سے اہم باتیں بھی کہاں چیرمن پی ٹی آئی کے وفادار دوست الیکشن میں حصہ لیں گے آئی ایم ایف کا وفد دو نومبر کو پاکستان آ رہا ہے امید ہے مزاکرات کامیاب ہوں گے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن وزیراعظم کی کل کی لمز یونیورسٹی کی مصروفیت کی گون سوشل میڈیا پر اب تک سنائی دے رہی ہے ادھر سابق میں فاقی وزیر غلام سرور خان اس سحقا میں پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے اسد عمر اب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں ان حالات میں موجودہ سیٹ اپ کی عمر کیا ہے اور الیکشن کے نتائج امیدوں سے کس قدر مختلف ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ بات ہوگی غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے خاتم ہونے والی ڈیڈ لائن کی پنجاب میں ہولڈنگ ایڈیاز قائم کر دیے گئے ہیں کراچی سے سوہ لاکھ افغانی واپس نکل چکے ہیں کہ کل سے ملک گیر آپریشن ہوگا فارنر ایکٹ 1946 کے سیکشن تین کے تحت کاروائی امن میں لائی جائے گی کس قدر مشکل مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور آخر میں ذکر ہوگا غزہ کی صورتحال کا غزہ کے دوسرے بڑے اسپتال علشفہ کے نزدیک بمباری کر کے اسرائیل نے اسپتال خالی کرنے کا حکم دیا ہے شہادتوں کی تعداد 8400 سے تجاوز کر چکی ہے یونی سپ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہر دس منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے روسی سادر کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے پیچھے امریکی حکمران اشرافی اور ان کے ساتھی ہیں ادھر مصر نے فلسطینیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے ورلڈ بیک نے خبردار کیا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دگنی ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے ان سب چیزوں پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سیاسی معاملات کا ذکر احتشان صاحب شیف کی صدارت میں اجلاس ہونے لگے ہیں وزیراعظم نکاح ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کے وفادار لوگ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے لیکن رانہ سنا اللہ کہتے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی اور ان کی جماعت سب سیاست سے فارغ ہو چکے ہیں آپ کے خیال میں کس کی اطلاع درست ہے کس کے ذرائع باوسوک ہے دیکھیں نعرے بازی کرنا یا دھاوے کرنا تو ہر سیاسی جماعت کا سلمہ حق ہے نا وہ تو جائے اور آگے نکل جانا خواہشیں وہ کہتا ہے نا خواہشیں اگر ہوتی آپ کی جناب گھوڑے تو جہاں سے آپ مرضی آپ کہیں لے جائیں میرا خیال ہے سب سے زیادہ اہم بات ہے سلمہ کی سیاست میں ریلیمنٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ لمحوں کی غلطی ہوتی ہے صدیوں کی سزا جو ہے نا وہ کتنی پڑتی ہے اور یہ پاور پاولیٹکس تو ایسی چیز ہے لیکن ایک پاور پاولیٹکس ہے اخصدار کی سیاست ایک ہے حصور منزل کی سیاست وہ تو جس کو ہم کہتے ہیں جنہوں نے کی ستائیس سال جیل میرے حالیہ دنوں میں جن کی ڈیتھ ہوئی نینسن منڈیلا عدربائی تو ساری دنیا میں ہم ڈے ون سے دیکھ رہے ہیں وہ چانکیہ کی سیاست ہے گویبلز کی سیاست ہے میرا اپنا خیال ہے نوازشی صاحب کو بھی باتیں سمجھ آگئی ہیں ان کے اوپنٹس کو بھی بڑی سانا سمجھ آگئی ہیں کہ چوبیس سال کا عرصہ کہا جاتا ہے اور دوزار تیرہ میں آئے تھے اور تین سال رہے اس کے بعد پھر ارائیلیمنٹ ہو گئے اب جس طریقے سے ریلیمنٹ ہو گئے ہیں سارے شارٹس کاؤل کر رہے ہیں آپ دیکھیں بھرپور پارٹی ہیں اپنی پارٹی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں ابھی جو پلان بنایا گیا ہے اس میں یہ ہے انوازشی صاحب کو کس طریقے سے باقی سیاسی لوگ سے رابطے کرنے ہیں فضل الرمان صاحب سے زرزاری صاحب سے باقی جماعتوں کے ساتھ اور اس طرح سے آہستہ آہستہ جو نہ وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے جو میرا خیال ہے جو ریلیمنٹ ہونے کی بات ہے انہیں بات سمجھ آگئی ہے کہ میں نے کس سے لڑنا کس سے نہیں لڑنا ٹھیک ہے نا نقصانات کیا ہیں اور یہ سیاسی قوتیں سیاسی قوتیں بھی اپنی جگہ ہیں لیکن اصل قوتیں سب کو پتہ ہے کیا طاقتور حلقے کیا تھے جو انہوں کو کہتے ہیں یہ آپ نے اندوائز دے رہے ہیں نوازشی صاحب کو دیکھیں دی وہ مجھ سے پہلے سمجھے ہوئے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو 48 آرز میں جس طریقے سے شباہ شیف صاحب گئے تھے انہوں نے بیانیاں اپنا چینج کیا دیکھیں نا یہی ہے پاور پاولٹکس کہ آپ اپنے مفادات کو کیسے حاصل کرتے ہیں افسوس طرح یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ سیاستدان تو بنتے ہیں نعرے لگاتے ہیں کہ ہم سٹیٹسمنٹ بننا چاہتے ہیں وہ تو آپ کام کر کے دکھائیں گے جب آپ سیلف لیسلی آپ لوگوں کی خدمت کریں گے آپ کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا کہ آپ سیاست میں آتے ہیں مال بنانے کے لیے یا یہ نہیں کہیں گے جی زرداری سب کا دوست ہے اور نوازشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پیسے کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے کام کہی جاتی تھی بات اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں نا سیاست میں تو آپ بالکل بھول جائیں مورالیٹی وہ ختم ہو گئی ہے ابھی اس وقت یہ ہے کہ نوازشی صاحب جس انداز سے آپریٹ کر رہے ہیں مجھے بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد کل پرمیسٹر نے بھی کی انہوں نے کہا کہ جی کاش میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ میں ڈیڈ دے سکتا اٹھائیس تاریخ جنوری کے آ رہی ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ایسے بائی دیکھ سب آپ دیکھ لیں یہ پاکستان میں ہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الیکشن ملتوی ابھی آپ ریسنٹ مثال دیکھیں فرمیسٹر میں کتنا خوفناک زلزلہ آیا تھا ترکی میں کتنے ہزار لوگ مارے اس کے باوجود میری منورزان کے الیکشن ہوئے ان کے پاس بڑا خوبصورت بانہ کسپون کرنے کا نہیں کیا تو میرا خیال ہے الیکشن تو ان ارپٹیٹ چلنے چاہیے اب یہ رہے گی سیاست سیاست میں نوازشی صاحب ریلیمنٹ ہو رہے ہیں مازد کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ کاسم کے اببہ ریلیمنٹ ہوئے اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ جی مجھے سیاسی زمارتوں سے جماعتوں سے شامل کرنی چاہیے وہ افس طرف جا رہے ہیں الیکشن پر میں چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کومنٹ شامل کرنوں پری الیکشن ایکٹیوٹیز کچھ چل رہی ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس تحکام آئے گا اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو سیاسی بار دو سوال ہو گئے پری الیکشن ایکٹیوٹیز دیکھئے مجھے بھی سلمہ پینتالیس سال میں گیارہ الیکشن تو میں نے دیکھے ہیں بارستان کے اندر اور الیکشن سے پہلے جو سرگرمیاں نظر آتی ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہی دیکھئے چار پانچ مہینے پہلے ساری پارٹی جو ہیں اپنا ایک منفیسٹو کمیٹی بنا لیتی ہیں منشور اب دوہزار اٹھارا کی بات کر لیں دوہزار اٹھارا میں تین چار مہینے پہلے ساروں کے منشور سامنے آ گئے تھے ساری جماعتوں نے آپ نے کہا کہ آج اعلان کیا ہے پریس کانفیس کر کے ابھی تک کسی پارٹی کا منشور سامنے نہیں آیا کارڈن میٹنگ شروع ہو جائے کرتی تھی ابھی نہیں ہو نہیں ورکرز کنمنشن شروع ہو جاتے تھے ابھی ایک آدھا ہم نے دیکھا لیکن وہ سرگرمیاں جو پہلے وہ چیز نظر نہیں آ رہی اچھا پارلیمنٹری بورڈ بن جاتے تھے جنہوں نے اپلیکیشنز مانگنی ہیں امیدواروں سے امیدواروں کی وہ ٹکٹ بانٹنی کا بانٹنی کا پروسس یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا چار بڑی مشہور شخصیات ہیں جو الیکشن مانگ رہی ہیں ایک تمہارے اتشام صاحب ایک انور صاحب بھی الیکشن مانگ رہے ہیں دو تو ہو گئی زرداری صاحب مانگ رہے ہیں ایک آپ نہیں مانگ رہے ہیں ایک اس کے بعد زردارات نہیں مانگ رہے ہیں چار نواز شریف کی پوری تقریر ہم نے سن لی انہوں نے کوئی الیکشن کا ذکر نہیں کیا ہمارے نگران وزیر آدم صاحب بار بار کہہ دیں جی میرا تو کامی نہیں ہے تو الیکشن کمیشن والوں کا کام لیکن وہ کہتے ہیں میں بڑا بیتاب ہوتا رہے ہیں میرے آدمی ہوتا تو میں اعلان کر دیتا دیت دیتا تو مجھے وہ سرگرمیاں جو پہلے میں نے پنچالیس سال میں گیارہ الیکشنز میں دیکھی ہیں وہ نظر نہیں آ رہے استحقام کیا سیاسی استحقام آ جائے گا اس کے بعد یہ بڑا امپورٹن سوال دیکھئے ایک تو ہے خوابوں کی دنیا الیکشن ہوگا اس کے بعد سیاسی استحقام آ جائے گا اس کے بعد دودھ اور شید کی نہریں بہیں گی اس کے بعد سو روپے کا لیٹر پیٹرول ملے گا آپ کو اس کے بعد دو سو روپے کا ایک ڈالر ہو جائے گا دیکھئے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں جو بارہ کروڑ ووٹرز ہیں ریجسٹر اگر تو اس میں سے آدھے نکل آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو پی ٹی آئی جی جائے گی اگر پی ٹی آئی جی جاتی ہے سیاسی استحقام آنے والا نہیں اگر ووٹر بہت کم نکلتے ہیں تو پھر شاید پی ٹی آئی ہار جائے گی اگر ہار جائے گی تو آپ سوچیں جو ساڑے آٹھ کروڑ لوگ جو ہیں تو مجھے الیکشن کے بعد سیاسی استحقام نظر نہیں ہے پرامیسٹر نے جو کل سلمہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو الیکشن لنے کا موقع دیا جائے گا تو لگ رہا ہے کہ کسی کی صفایہ نہیں کیا جارہا سفایہ نہیں کر رہے ہیں ان کو اوپن گراؤنڈ دے رہے ہیں لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی الیکٹیبلز کو ان کے پارٹی میں بچے نہیں ہے ابھی جتنی چیزوں کا بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ منشور دینا یا اس کے لئے کمیٹیز بنانا یا امیدواروں سے اپلیکیشن لینا ایٹ لیسٹ آج نون لیگ نے اس کی بنیاد رکھ لی ہے باقی پارٹیز کی طرف سے یہ خبریں نہیں یعنی کہ منشور کمیٹی بنی ہو میندواروں سے درخواستے مانگی ہو آپ کو کیا لگتا ہے تیاری صرف نون لیگ کی ہے اور ان کا ممکنہ منشور کیا ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کمیٹی بنا گئے کوئی تو ڈیسائیڈ ہوا ہوگا کہ یہ جیزیں ہم آفر کریں گے عوام کو دیکھیں سلمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے اتنی تو پاکستان طریقہ انصاف کے اپنے جو رہنماں ہیں جو بچ گئے ہیں وہ بھی شاید اس طرح نہیں کرتے جس طرح انہوں نے ترجمان نہیں کی اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے دیکھیں نا ہمارا جنرلسٹ وہ ہوتا ہے جو بلکل غیر جانب دار ہو شاید اسی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے غیر جانب داری کی وجہ سے کھل کر باتیں بھی کر لیتے ہیں ہمارا کسی سیاسی جماعت کی طرف کو ٹلٹ نہیں ہوتا مولیند بات کہ آپ کسی کے حق میں بات نہ کریں دیکھیں نا میں آپ کو بتا ہوں بڑا شعور رکھتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں پڑے رکھے لوگوں کی تعداد اب ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی دفعہ بات کرنی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا جھکاو پی ٹی اے کی طرف ہے پنون کی طرف ہے پیپلز پارٹی کی طرف ہے لوگ بڑے باشور ہو چکے ہیں یہ بات تو اپنی جگہ پر دیکھیں بات یہ ہے کہ انتخاب ہونا ایک جمہوری پروسس ہے اور اس ملک کی ضرورت ہے اس لکھ اس کے بعد جو راک صاحب جس کے طرف نشاندہی کرتے ہیں دودھ اور شہد کی نیرے بہنے کی دیکھیں انتخابی عمل پہلی بات ہے اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ دوسرا عمل ہے لیکن کیا اس بنیاد پر اس خدشے کی بنیاد پر کہ کیا الیکشن کے بعد معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمیں انتخابات نہیں کروانے چاہیے میں نے آپ سے یہ بات ہی نہیں پوچھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابات کے بعد معاشی سوٹیال بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی ہم امید کر سکتے ہیں لیکن اس خدشے کی بنیاد پر انتخابات روکے نہیں جا سکتے میں تو آپ کو ویسے دکھ ساپ کی طرف لے کے جاری ہے میں آپ کو ایک ویو دے رہا ہوں یہ دکھ ساپ کی رائے نہیں باقی لوگوں کا بھی خدشات ہو سکتے ہیں میں دکھ ساپ کی سپیسیفک بات نہیں کر رہا اب آگے آپ پارٹی منشوز کی بات دیکھئے اس ملک میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ڈاکٹ ساپ نے اپنی عمر میں شاید پہلی مرتبہ دیکھ ہوں گے ہم تو بہت چھوٹے ہیں ان سے ہم نے بھی دیکھے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے جو کچھ آپ کو گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہے یہ انتخابات کی نشاندہ ہی نہیں کرتے کیا پارلیمانی بورڈ بنانے میں مسلمی قنون کو پی ٹی آئی کو یا پپس پارٹی کو بڑا وقت لگے گا ایک دن میں پارلیمانی بورڈ انانس کر دیں گے وہ ایک دن بات کی پارٹی سے کیوں نہیں آرہا انہوں نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے تیسری بات یہ جو انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے نوازشی پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو دیگر جو سیاسی جماعتوں کے قائدین سے وہ مل رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آسیف علی زرداری صاحب جو میدان میں آگیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ساری اس کی تیاری ہیں لیکن جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی شاید کنفیوز ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ جو تین کروڑ نئے ووٹر آگئے ہیں ان کو اگر وہ باہر نکل آئے اور وہ کسی ایک جماعت کو انہوں نے ووٹ کر دیا اور جو نتائج وہ چاہ رہے ہیں یا نوازشیف صاحب چاہ رہے ہیں اگر وہ نہ ملے تو پھر کیا حالات پیدا ہوں گے پھر کیا آس ہوگا اس لیے اس سے پہلے پری پول ریگنگ کس کو کہتے ہیں یا پری پول کے پول انہوں نے نظر بات کرتی ہے آپ کی کیا یہ تین کور عوام لوگ جھنگ ہیں انہوں نے پٹہ لکھ کے دے دیئے کہ پاسم کے امہ کو ووٹ دینا ہوں نہیں کہ میں ڈاکٹرزب کے خطش ہے چلیے ہم کر لیکن اسی لیے یہ ساری تیاریاں آپ سے کی جا رہی ہیں کہ ہمیں اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے جو گراؤنڈ پر انہوں نے فیلڈنگ بچھائی ہوئی ہے اس کے مطابق کام کیا جا رہا ہے اور کافی عد تک آپ دیکھ رہی ہیں کہ کام ہو بھی رہا ہے اور دیکھ اور بڑی امپورٹن بات جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ کر رہی ہیں سلمہ جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں ڈاکٹرزبی دیکھئے جو پیپلز پارٹی اور جی جو آئی فے کرتی ہے آپ دیکھئے گا وقت کے ساتھ آہستہ ان کو بھی یہ ان کا جو ایک خدشہ تھا وہ بھی دور ہو جائے گا اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ انس میں سے ہنڈرڈ پرسن نہیں تو ففٹی پرسن ملے جائے گا کوئی نہ کوئی شیئر ان کو بلکہ دیفلیٹلی ملے دیفلیٹلی ملے ایک تو جاتی عمرہ کے جلاس کے بارے میں کوئی انسائٹ سٹوری اگر آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے ویوریس کے ساتھ بھی اور دوسرا جو غلام سرور خان صاحب نے آج آئی پی پی کو جوائن کیا ہے یہ وہی غلام سرور خان صاحب ہیں جن کے ایک بیان کا خمیازہ پی آئی اے نے بڑے لمبے عرصے تک بھگتا اور شاید اب بھی بھگت رہے ہیں کیونکہ خسارے میں تو ہیں پہلے سے حالات خراب ہیں تو کیا اس حقام میں پاکستان پارٹی کو کوئی بینیفٹ ہونے والا ہے ان کے جوائن کرنے سے دیکھیں جی جہاں تک غلام سرور صاحب کا تعلق ہے وہ ایک بڑی توفرنگ پرسنیلیٹی ہیں اپنے حلقے کی حد تک وہ سیریے میں ظاہر ہے وہ میٹر کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یا آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آجیں گی جاتی عمری کا جو اجلاس ہے جاتی عمرہ کے اندر آج بڑے عرصے کے بعد دوبارہ ایکٹیوٹی اس طرح کے سٹارٹ ہوئیں میاں نواشی صاحب کے واپس آنے سے ظاہر ہے وہاں پر ان کے دوبارہ لگ گئی ہیں اور میاں صاحب کے گرد جو کہ پوری پارٹی گھومتی ہے ان کے نام کے اوپر نواز لی گیا ہے تو ان کا ایک پارٹی کے اندر کرزمہ اور پارٹی کے ورکر جو ہے ان کے نام سے ہی موٹیویٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ خاصی گیمہ کامی ظاہر ہے آپ لوگوں نے دیکھی تو وہاں پہ ایک نئی چیز آج ڈسکس ہوئی ہے کہ میاں صاحب کو ایسے پریزیڈنٹ پاکستان کے طور پہ ایک دو لوگوں نے تجویز دی ہے رکاوٹ ہے تو پریزیڈنٹ پاکستان بن جائیں نوازی صاحب پرائی منسٹر بن جائیں لیکن ظاہر ہے یہ ابھی پارٹی کے اندر بڑی ابتدائی بات ہے یہ مچور بات ہے تو آگے یہ بڑھتی ہے یہ نہیں بڑھتی ہے لیکن پریزیڈنٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی ظاہر ہے راستے کے اندر بہت ساری رکاوٹے ہیں آج بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں گہمہ گہمہ کی یہ درست ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے ڈاک شاہب جو بات کر رہے تھے آپ نے کینیڈیچر فائنل کر کے ان کو کئی مہینے پہلے آپ نے گو ایڈ دینا ہوتا ہے کہ آپ جائیں لوگوں سے ووٹ مانگیں اب وہ کلچر ہمیں گلی محلوں میں شہروں میں دہاتوں میں ٹاؤنز میں نظر نہیں آ رہا کینیڈیٹ لوگوں کے پاس نہیں جا رہے اور ووٹ اس طرح سے نہیں مانگ پا رہے اور اس کی وجہ بہت ساری ہیں لمبی کہانی ہے یہ کینیڈیٹ بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی سارے سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں پبلک کو فیس کیا جا رہا یا کیوں نہیں کر پا رہے تو اس وجہ سے ایک پلٹیکل محول نہیں بن رہا بلکل ٹھیک ہے باقی رہ گیا پارلیمانی بورڈز منشور منشور تو ہر پارٹی دیتی ہے ہر الیکشن سے پہلے لیکن ابھی تو کمیٹی بنی ہے نا ابھی تو منشور آئے گے چھیک لیکن سلمہ ایک وقلہ سیاست بھی ہے اس ملک کے اندر جو قومی سیاست کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہے تو آج کی ایک بڑی ڈیولمنٹ جو ہے آسمہ جنگیر گروپ دوبارہ سے سپریم کورٹ میں جیت گیا ہے اور پی ٹی اے کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ ہار گیا اور یہ تواتر کے ساتھ آگے چیزیں چلیں گی پہلے پنجاب کے اندر ہائی کورٹ بار میں پی ٹی اے کا پریزیڈنٹ تھا ہمارا پولیٹیکل سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے میرا کہہ دیٹیل میں زلکارز اگر جائے گی تو دسکشن رہے جائے گی ہمیں تھوڑی سی اور گفتگو کو آگے بڑھانے میں ایترشام صاحب آپ سے ایک اور مدے پہ بات کرنا چاہتی ہوں پولیٹیکل چیزیں تو ہم ڈسکرس کرتے ہی رہتے ہیں آئی ایم ایف کا وفد دو نومبر کو پاکستان آنے والا ہے اور نگران حکومت آپ کو لگتا ہے کہ کنونس کر پائے گی ان حالات میں رہتے ہوئے اپنی معیشت کے حوالے سے یا ایسا تو نہیں ہوگا کہ مزید مہنگائی کا بوجھ گرے مزید ٹیکسز لگے مزید عبام کے لیے مشکلات بنے لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں جو آپ پڑھتے بھی ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے ایجنڈا دیا تھا وہ 50% اس پر عمل درامت ہوا ہے چاہے بجٹ کا خسارہ ہے اخراجات کو کم کرنے کی بات ہے چاہے پریفٹیزیشن کی بات ہے کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ کو کم کرنے کی بات ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ایف سینڈ بٹس کی بات بہت ساری ہو سکتی لیکن ایک بات مجھے کلیریٹی کے ساتھ سمجھا رہی ہے کہ اس امریکن کی طرف سے اب کوئی اپوزیشن نہیں ہے وہ کوئی ایسا ان کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ کسی بہانے سے آپ اس کو ڈیلے کریں وہ لگتا ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جو اگلی کس تمہیں نو سو ملین ڈالر کی چاہیے وہ مل جائے گی ابھی آپ ذکر کریں تھی پی آئی کے تو میں انمر رضا ایسا ایک دیکھتا ہے رپورٹ اس نے بتایا کہ پی آئی میں انتیس پائلٹ ہیں انتیس جہاز ہیں سات سو پائلٹ ہیں سات سو پائلٹ ہیں امرا عملہ ہی سر اوبر لوڈی گیا میں حیلان ہوں نہیں عملہ تو چلیں باقی تو اب دیکھتا ہے سات سو پائلٹ اس کے باوجود وہ اکربہ پروی کے عالم یہ ہے وہ کہتے ہیں اور بھرتی کرنے کی جازت ہے اب دیکھیں بات ہو رہی بڑی انتخابات تھی اب یہ جو ڈاک صاحب نے بات کی یا جو ذرفکار بات کر رہے ہیں گہمہ گہمی نظر نہیں آرہی دیکھیں نا انتخابات کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال ایک قرصے سے چل لئی ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھیں آپ کیوں ووٹرز ہیں جو پھر آپ دیکھ لیں پارٹیوں کے لوگ ہیں فرس سیکنڈ ٹیئر کی ڈیڈرشیپ ہے سیاسی جماعتوں کی وہ تو دیکھ رہی ہے کہ کلریٹی نہیں آرہی پھر آپ نے دیکھا جو چودہ مئی کو الیکشن کروانے تھے وہ نہیں ہو دو صوبوں میں نہیں ہوئے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کہہ کے بھی جو اپنی بات پیچھے ان کو اٹھنا پڑا تو اب سارے معاملے کو دیکھتے لوگ کہتے ہیں کہ جی چلنے الیکشن اناؤنس ہو جائے جساں کل میں سے بڑی یقین دانی کرائے پرامیسر نے کہ میں ہوتا تو میں اناؤنس کر دیتا دوسری طرف تنخید ہو رہی ہے کہ یہ کام کرنا چیئے تھا عرف علوی کا انہوں نے نہیں کیا میرا اپنا خیال ہے کہ سلمہ الیکشن کرائے بغیر کوئی حل نہیں یہ آپ یہ آپری سولوشن ہے اور اکنومبک انسٹیبلیٹی نہیں جائے گی یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو حکومت کے اوپر بڑا بوجھ تھا کہ یہ ٹیکرز کے اوپر کہ جی پرگام کیسے چلے گا ایم ایف کا میرے خیال ہے وہ بھی اب وہ بوجھ کام ہونے پیار ہے شاید نوویمبر کی دو تاریخ کو کلیر ہو جائے جب الیکشن کمیشن اپنا ریٹن جواب دے دے اور جب ایم ایف کا باق بھی آئے گا تو ہماری جو معاشی سرطہ حال ہے وہ بھی کلیر ہوگی رکٹ صاحب کل کا ایک ایسا معاملہ جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ابھی تک ختم نہیں ہوا کل وزیراعظم نے انٹریکشن کیا لامز یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے ساتھ how do you see the interaction اس میں کیا تھا آپ کو کیا نظر آئے جی سلمہ پہلی بات تو میں نگران وزیراعظم کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی دلیری سے انہوں نے حمد دکھائی وہ ان سٹوڈنٹس کے سامنے گئے یہ پاکستان کی مہنگی ترین یونیورسٹی ہے جس قسم کے بچے یہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں ایک غلطی ان سے ضرور ہوئی کہ وہ پچاس منٹ دیر سے پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے ایک بیانیاں بنایا کہ میں کیبنٹ میٹنگ میں بزی تھا اور یہ وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ I am sorry آپ آن جاتے ہیں کہ میں پچاس منٹ غلطی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم منجمنٹ کی کمزوری ہے اس لیول پہ اگر آپ کسی میٹنگ پہ ٹائم کے پابند ہیں اور آپ نہیں دے بات باقی سوال جواب سے باقی سوال جواب دیکھئے ایک اور چیز یہ نظر آئی مجھے کہ بچے جس قسم کے سوالات پوچھ رہے تھے تشام صاحب مجھے محسوس یہ ہوا کہ ان کا جو نالج ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہے ایک وہ جو ہمارے ہاں روایت بن گئی ہے کہ آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی اچھا دکھانا ہے جو ان کے سوالات پوچھنے کا طریقہ اکار تھا مطلب وہ کتاب کے علم و دانش کے اوپر نہیں تھا کہ آپ نے کتاب میں کیا پڑا ہے آپ گہرہ معیشت کے اوپر سوال پوچھتے یہ لمز ہے آپ کوئی گہرہ سوال پوچھتے معیشت کے اوپر آپ کوئی پوچھتے کہ پاکستان کے مستقبل تو یہاں پہ وہ یوٹیوب والا معاملہ ووٹس ایپ کے میسیجز والا معاملہ اور پھر مطلب آپ آپ دکھانا یہ اب وہ جگت بازی جس کو ہم کہتے ہیں وہ جگت بازی کا مجھے ایک انسل نظر آیا اور میرا خیال ہے مینجمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم اپنے سوڈنٹ کو بتاتے کہ جی اچھے سوال آپ نے پوچھتے تیاری کرواتے مطلب اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے تو وہ کر لیتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتی پلکل صحیح ہے انویر صاحب انفرشنیٹلی میرا بھی برجن تقریباً وہی تھا جو ڈاکٹر صاحب کے جس پہ میں نے سوشل میڈیا پہ بہت گالیاں کھائیں مجھے کومنٹ سیکشن آف کرنا پڑا آپ کے خیال میں جن لوگوں نے سوال کیے آپ کو لگا کہ وہ سٹوڈنٹس ہیں یا وہ ایک سپیسیفک مائنڈ رکھنے والے ایک پارٹی کی طرف ٹلٹ رکھنے والے لوگ ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہی کلپس وائرل ہوئے جو ان کے مفاد میں تھے اور ان چیزوں کو ہائیلائٹ کیا گیا سوال ہائیلائٹ ہوئے پی ایم کے جواب ہائیلائٹ نہیں ہوئے دیکھئے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی ہم ماضی میں بنشاندہ ہی کرتے رہے کہ ہم نے اپنی جوت کو کیا سکھانا ہے کیا ہم نے اپنی جوت کو اس طرف لے کے جانا ہے کہ ہم نے دوسرے کو گالی دینے اور اس کلچر کہ ہم نے نفی کرنی ہے یہ وہی کلچر ہے جس کی ہم بار بار اس کا اظہار بھی کرتے رہے اس کی نفی بھی کرتے رہے اور اس کے تدارب کے لیے ہم نے کہا کہ اقدامات بھی کرنے چاہیے یہ وہی ذہن سازی ہے جو کسی ایک جماعت کی طرف سے کی گئی ہے اور اسی کی ہم نفی کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اب آپ کہیں گے پھر انتخابات کی طرف آگئے ہیں اسی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ سری چیزیں جس کو دیکھا جا رہا ہے دیکھئے پرائم نسٹر تو ملک کے ہیں نا نگران وزیراعظم نے آپ کو ان کا عوضے کا لحاظ کرنا چاہیے آپ سوال سخت کیجئے لیکن ایسے سوالات اور ایسے انداز میں کیجئے جو ہم بھی مازمی ریلیونٹ بات کیجئے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ کیا آپ نے کوئی آپ کے پاس دیپ نالیج تھا جس کی بنیاد پر آپ نے معاشی کوئی 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 کیا یا پلیٹیکل کوئی کوئی کیا آپ کسی بھی جماعت کے ووٹر ہوں لیکن آپ کو اتنا نالیج تو ہونا چاہیے کہ آپ پرائم نسٹر آف پاکستان سے گفتگو کر رہے ہیں آپ ایک کوئی کوئی اس کوئی کوئی دنیا میں جانا ہے پھر یہ کتنا بددیانتی ہے جسے ہم صحافتی خیر وہ صحافت والی تو بات نہیں ہے یہ بھی بددیانتی ہے کہ آپ پرائم نسٹر کے جو جوابات ہیں ان کو پیچھے رکھیں اور اپنے کوئی کوئی کو آگے رکھیں صرف کسی اپنی جماعت کے یا آپ نے لیٹیکل مالیج کے لیے یا آپ نے اپنا مائنسٹ شو کرنا ہے دیکھیں لمز میں آپ کو تو ایسے ایسے برینز ہے کہ پتا چلنا چاہیے پرائم نسٹر لاجواب ہو جاتے ہیں وہاں پر جتنی مہنگے وہاں پر تعلیم ہیں پرائم نسٹر لاجواب ہو جاتے ہیں کسی سٹوڈنٹ نے ایسا کوسچن کیا ہے کہ انہیں پتا چلتا ٹھیک ہے تبھی آپ ایسے نوجوان یوت کو کردار ہوگا آپ کے ملک کی ترقی میں بلکل صحیح ہے زرفکار صاحب آپ سے اگن میرا ایک پولیٹیکل کوسچن علی محمد خان صاحب ابھی بھی پوری شدو مت کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں الیکشن کی وہ بھی بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں پی ایم نے بھی کہہ دیا کہ جرمن پی ٹی آئی کے ساتھی وفادار ساتھی الیکشن میں حصہ لیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس پوزیشن کے اندر اچھی سیٹیں وفاق کے اندر نکالنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو پائے گی دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک تو بڑی کلیریٹی کے ساتھ وزیراعظم کہہ چکے باقی ہر طرف سے اشارہ آ رہا ہے کہ جو بہتر لوگ ہیں جو نو مئی کے معاملے میں ملوث نہیں ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی ازادی بھی ہوگی پوری طرح سے اجازت بھی ہوگی بلہ بھی ابھی تک موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپیس تو ان کو دی جا رہی ہے اب آگے چل کے ان کی کینیڈیچر کیا بنتی ہے کتنی سپیس ملتی ہے وہ ایکٹیوٹی کتنی کر سکیں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا ان کے نمبرز کیا ہوتے ہیں لیکن پپولیریٹی کی حد تک اگر بات کریں تو پبلک کے اندر پپولیریٹی تو بارحل ہے آگے اس کو مٹیلائز کر کے ووٹوں میں کتنا تبدیل کر سکتے ہیں اور آگے سیٹوں میں کتنا تبدیل کر سکتے ہیں یہ ایک پورا میکنزم ہے کون سی ان کی لیڈرشپ ہے یہاں پہ باہر جو یہ کر سکے کتنے لوگ تجربہ کر چلے گئے الیکٹیبلز چلے گئے جو نئے لوگ ہیں جب پرانے چند لوگ رہ گئے ہیں وہ کتنا اس کو کر سکیں گے کتنا ایکسپیرینس ہے یہ بیسیکلی ایک ملیئر ڈالر کوئسچن ہے دوسری بات ہو رہی تھی پرانے منسٹر کے حوالے سے تو وہاں پہ یہ بات درست ہے کہ پرانے منسٹر صاحب کے جواب پہ کم اور سوالات پہ زیادہ تعلیاں بجائی گئیں لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پرانے منسٹر صاحب نے بڑے پیشنس کے ساتھ جواب دیا اس کی بھی اپریسیشن ہونی چاہیے تھی اور پرانے منسٹر چونکہ کوئی بڑا سردار نہیں ہے کوئی بڑا جاگیردار نہیں ہے کوئی بڑا وڈیرہ نہیں ہے کام آتنی ہے اور اس نے بڑے پیشنس کے ساتھ بڑی دلجمی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے فیس کیا اور ایک ایسا چیلنج آنے والے لیڈرشپ کے لیے بھی چھوڑا جو آنے والے لوگ تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ ان کو سوال کوئی الٹا سیدھا کیا جائے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اگر آنے والے لوگ کوئی ادھر جائیں گے تو وہ کس طرح سے سوال ہوں گے اور کس طرح سے جواب ہوں گے لیکن انوارو لہاک کاکر نے بہرحال ایک اچھا اچھے طریقے سے سیشن کو ٹیکل کیا اور جو سٹوڈنٹس کے حوالے سے سارے دوست کہہ رہے ہیں میرا بھی یہ کنسرن ہے کہ کاش بڑے پروڈیکٹو اور بڑے اچھے سوال ہوتے اور جو کیا ٹیکل پرمینسٹر کو کیے جا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھنا ہے بریک سے کچھ دیگر آہاں معاملات پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے آج محلت کا آخری دن تھا اور آج کے بعد سے کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا انور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلا مرحلہ کتنا مشکل ہوگا غیر ملکیوں کو نکال دے گا پہلے تو آپ نے ڈیڈ لائن دی میرا خیال یہ تھا اور ممکن ہے رات بارہ بج تک اس کی ڈیٹ میں توسیع بھی ہو جائے کیونکہ دیکھئے اگر آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے جیل میں رکھیں گے یا پھر آپ ان کو کیمپس میں رکھیں گے وہاں کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹیشن چاہیے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان چاہیے پھر انٹرنیشنل پریشر بھی آپ پر وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ان ساری چیزوں کو یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت مشکل ہے تو اس لیے اب گورنمنٹ کو تو چاہیے اس میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دے تاکہ بہے برپور طریقے سے اس کو منیج کر کے لوگوں کو سرحت تک بھیجا جائے اور وہاں سے ان کو بارڈر پار کروایا جائے الٹیمیٹلی آپ کو کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کو جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں ان کا اور باقی دیگر موالک کا پریشر بھی آئے گا کہ آپ ان کو کہاں کریں گے پھر دوسری بڑی امپورٹن بات ہے کہ افغانستان میں وہ لوگ جو افغانستان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے طالبان کی حکومت کو سوری تو وہ جب واپس جائیں گے ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جائے گا پھر وہ لوگ جو امریکنز کے لیے کام کرتے ہیں وہ اگر واپس جائیں گے ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا اور اگر امریکنز نے ان کو اپنے امریکہ میں شفٹ کرنا ہے تو ان کی سکریننگ کنتیجے میں آپ دیکھیں نا پاکستان ڈی سٹیبلائز بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے افغانستان کے راہ کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کو کوئی بھی تخریبی کاروائی بھی کر سکتے ہیں تو اللہ خیر کرے بہتر ہو لیکن یہ ہے کہ ایلٹیمیٹلی یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اور اس پر عمل گرامت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے ظلفکار صاحب پنجاب میں ویڈھولڈنگ ایڈیاز قائم کر دیے گئے ہیں کراچی سے سوہ لا لاکھ افغانی ابھی تک واپس جا چکے آپ کے خیال میں یہ فگر تسلی بخش ہے کیونکہ اصل تعداد تو کوئی بیس لاکھ سے زیادہ تھی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے تھے پلس ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بچ جائیں گے لوگ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا سلوک کس طرح کا کیا جائے گا دیکھیں آلموسٹ سارے جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ تھے ان کی نشاندہی تو ہو چکی کچھ واپس جا چکے کچھ پروسس میں ہے اور کچھ کل کے بعد گرفتار ہونا شروع ہو جائیں گے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ان پر نظر ہے بکسمتی اصل میں یہ رہی کہ پچھلے چھہتر سالوں میں ظاہر ہے یہ بھی کئی دہائیوں سے ادھر ہے پاکستان کے اندر جو لا انسپورسمنٹ کا ایک سٹائل رہا ہے جس طرح بہت ساری جگہ پہ ہمیشہ ادھرے کمپرومائز رہے ہیں تو یہ بھی ایک یوسٹو ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا اور شاید ہمیں کورائت مل جائے گی شاید ایکسٹینشن مل جائے گی وغیرہ وغیرہ تو کچھ لوگ درمیان میں کر کے کھڑے ہیں لیکن کل کے بعد جب ان کو سخت پیغام ملے گا کہ پاکستان نے اب ڈیسائیڈ کر لیا اور آپ نے جانا ہی جانا ہے تو اس کے بعد اچانک آپ کو اس کے نمبرز بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ پنجاب کراچی سندھ بلوشستان اسلامباد سمیت مختلف جگہ پہ ان تمام لوگوں کو ایڈینٹی فائی کر لیا گیا ہے اور ان لوگوں کو عزت اور ریسپیکٹ کے ساتھ گاڑیوں میں بٹھا کے بارڈر تک لے جا کے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے اس سے زیادہ اچھی آپشن کیا ہو سکتی ہے اگر اس کی باوجود دوسری آپشن لینا چاہتا ہے تو پھر پاکستان کا قانون اور آئین اس کے ساتھ نپٹے گا اور پاکستان کے ادارے اس کے ساتھ نپٹیں گے اور اس کے لیے پوری تیاری ہے آپ تو بیسے بڑے اچھے پاس میں بتا رہے ہیں زودکار صاحب اتنا کوئی اٹھارہ بیس لاکھ لوگوں کو اتنی عزت و تقریم کے ساتھ واپس بورڈر پر چھوڑنا دو یو تنک ہے تو شام صاحب آسان کام ہے لیکن اب میرا خیال ہے جو مشکل بات ہوگی جس کے ہم بات کر رہے ہیں کہ مشکل محلہ کیا ہے وہ ہے بہت بڑا شدید پریشر آنے والا ہے وہ جو انڈاکومنٹڈ لوگوں کو جنہوں نے شیلٹر دیا ہوئے ہیں جنہوں نے مکان اپنے قرآہ پر دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اب ان کے خلاف یہ ایکشن ہوگا میرا خیال ہے اگر ڈیٹ ایکشنڈ ہوتی ہے جو کوئی بظاہر نہیں دیکھتا ہو سکتا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت پاکستان و ہمارے ادھارے ہماری پاور دیٹ بی وہ ایک سٹرانگ میسیج دینا چاہتی ہے اور دے گی کہ اب اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے جو اللیگل رہے گا اس کے لیے مشکلات ہوں گی ابھی ظلفکار کراچی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کراچی میں حکومت نے سنے ڈاکس اپ کہا ہے کہ جی دو لاکھ بندے انہوں نے ایڈنٹی فائی کی ہیں جو اللیگل ہیں جبکہ کہا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ لوگ ہیں اللیگل وہاں پہ بیٹھے ہیں اب جیو فینسنگ جیو میپک نے کام تو بہت کیا لیکن ابھی وہاں بہت کچھ کرنے والا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا بہت ٹائم تھا اور ایک ہمیشہ ہوتا ہے کہ سٹرانگ میسیج آپ نے دیکھنا ہے جن کو دیا جاتا ہے ان کو بھی سمجھ آ جاتی کہ اس میسیج کا کیا اس کا اسی طرح ہی ہے کہ ایف بی آر ڈیٹ دیتی ہے اپنی جی آخری تاریخ گوشوارے داخل کرنے کی یہ ہے ہم سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آگر بھر جائے گا ایک اس طفح ایکسٹینڈ نہیں کی لیکن آپ دیکھ لیں ان سو منی ورڈ وہ کہہ رہے نہیں آئیں ایکسپ کر رہے ہیں وہ لیکن مزیر داخلہ میں یہ دیفورٹ دے دیئے لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک مہینہ کا پیرڈ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے جو میرا خیال ان کو ملا ہے اس کے بعد سے ان کو بات سمجھ آ رہی کہ ان کے لئے مشکلات ہوں گی اور باید ہی بھی افوان گورنمنٹ بھی انمر ازا اب ان کو بھی میسیج سمجھ آ رہی اب وہ پتا کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اصلا لے کے مت پھریں بطبہ ان کو بھی پتا ہے کہ جی کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں اور ہمیں جو مشکلات ہیں کہ انہی لوگوں کے ذریعے ٹی ٹی پی کاروائی کرتی ہے دیسے دردی کر رہی ہوتی ہے اب میرا خیال دیکھنا یہی کہ ہماری کیٹیکر گورنمنٹ آنے والی حکومت اس مسئلے پہ کتنا بھرپور ریزولف رکھتے ہیں کہ ہم نے انڈاکومیٹڈ اللیگل لوگوں کو نہیں رکھنا کسی طرح کا امریکہ کا یونیسی آر کا یونیٹی نیشن کا دباؤ نہیں رکھنا اگر رکھنا ہے تو ان کو پھر پوچھنا پڑے گا دنیا میں آپ بتا دیں جہاں جہاں ابھی دیکھ لیں پاکستان جہاں پیس کیپنگ فورس ہیں پاکستان کے لوگ جاتے ہیں افاج پاکستان کے لوگ جاتے ہیں وہ اس سے لوگوں کو کیمپوں میں رکھتے ہیں ایران کی بڑی حوضہ مثال ہے انہوں میں تین سے چار ملین لوگوں کو ہمیشہ کیمپوں میں رکھا نتیجہ تنگیر ہے کہ ان کے اندر درستہ دردی کبھی نہیں ہوئی ہم نے مشکلات خود بڑھائیں ڈاکٹر فاروق آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک جتنے ٹوٹل لوگ گئے ہیں وہ تعداد کتنی اور باقی کتنے بچ گئے ہیں جی سلمہ میرا خیال ہے کہ جس دن اس پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں ایک تو اچھی خبر ہے سامنے آئی لگ بک آ جا رہا ہے دو لاکھ آفغانی جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں مطلب ایک مہینے میں دو لاکھ جو رضا کرانا طور پر اب رضا کرانا طور پر جو واپسی کا وقت ہے وہ ختم ہونے والا ہے یہاں تو اس کے بعد جبری اخراج شروع ہوگا اور یہاں پھر جیسے ایکسٹینشن کی بات اور وہ کتنے لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں اب اس میں تخمینہ ہیں مختلف تخمینیں آ رہے ہیں میرا خیال ہے پندرہ سے بیس لاکھ سترہ اٹھاراں لکھ جو انڈاکومنٹڈ اخوانی خاص طور پر امریکہ میں جاہاں ان کو الیگل ایلینز دنیا بر میں جو کہا جاتا ہے ان کے خلاف جرمانہ بھی کیا جاتا ہے ان مالک کے اندر ان کو قید بھی دی جاتی ہے اور پھر انڈ میں جبری اخراج بھی ہوتا ہے تو ہمیں بھی شاید انہی قسم کی تینے چیزیں ان کے اوپر عمل درامت کرنا ہوگا اب فیصلہ درست ہے دیر سے آیا یہ فیصلہ ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا سیویلینز گورنمنٹ جو اس سے پہلے آئی ہیں ان کو کر لینا چاہیے تھا اور دوسرا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ شروع میں ہمیں ان کو کیمپس میں رکھنا جائی تھا جیسے ایران نے کیا اب ایران نے پچھلے کوئی دو مہینے کے اندر سات لاکھ واپس بھیج دیں اور ہم نے دو لاکھ بھیج دیں ہمارے پاس ان سے زیادہ پاکستان کے اندر ہیں فیصلہ درست ہے دیر سے کیا گیا ہے اور شروع میں غلطی کیا ہوتی نہیں لینی ایم سی ای جگہ انہی رضا ہو سکتی ہے بے شمار اسلامباد میں جائیں ہیں ہمارے اس جگہ ہوتل جو اوپر ہے وہاں پہ بھی افغانی رہتے ہیں ان کے بچے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت تھوڑا سا ان کو وقت دے دیں وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے مختلف امبیسی میں ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے میں ویزا مل جائیں گے تھوڑا سا وقت دے دیں یاد ان کے کیسی پروسس اگر ہو رہے ہیں حکومت باکستان اگر سمجھے گی تو شاید علیب دیں یہ بلکل مائنس سے لوگ ہاں تھوڑے یہ مائنس سے لوگ ہیں میں نے صرف بیس پچیس ہزار وہ ہیں جو امریکہ جانے کی جی جی وہ کل بھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے لیٹس سی کے پروسس کیسے ہاں کے بڑھ پر کل پر صورتحال واضح ہو جائیں کیا لوگ کیا ہوتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتی کہ غزہ کے معاملے پر ہمارے پاس وقت کم ہو بات کرنے کے لیے کیونکہ بہت ہی سنسٹیو معاملہ ہے جس طرح سے ابھی تک محافی صورتحال سامنے آ رہی ہے بچے روتے بلکتے ان کے ماں باپ دھماکوں میں شہید ہو چکے ہیں بیلڈنگز بالکل مربے کا ٹھیر بن گئی ہیں ظرفکار صاحب ابھی بارہ ہزار ٹن بارود گرائے جا چکے ہیں غزہ کے اوپر جو ہیروشیما کے اوپر شاید تیرہ یا چودہ ہزار ٹن گرائے کہا تھا یونی سیف کے رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہر دس منٹ میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے بہش مار بچوں کی لاشیں وہاں پہ موجود ہیں اور صحافی بھی تقریباً اکتیس کے قریب مارے جا چکے ہیں نو لاپت ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ظلم دنیا کو نظر آ رہا ہے کوئی اس پہ سٹیپ فوروڈ کرے گا کوئی جنگ بندی کی اپیل کرے گا یا کوئی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو دعو پہ لگائے گا دیکھیں نظر تو آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پوری دنیا کو جنجوڑ رہا ہے باقی مین سٹری میڈیا ظاہر ایسرائیل نے کنٹرول کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر اور انتقامی کاروائیاں بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی شہید کر رہا ہے تو یہ ساری دنیا دیکھ تو رہی ہے یہ بیبسی بھی دیکھ رہی ہے ظلم ہوتا بھی دیکھ رہی ہے بچوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے اور ایک وہاں پہ جس طرح سلوٹرنگ ہو رہی ہے جس طرح بمبنگ ہو رہی ہے جس طرح منوں وہاں پہ برود رزانہ کی بنیاد پہ پھینکا جا رہا ہے سلمہ یہ اس سے بڑا دنیا کے ضمیر کو جگانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے لیکن باقی لوگوں سے مطالبہ تو ہم بعد میں کریں گے پہلے تو ہم اپنے مسلم امہ کا جو رونا روتے رہے ہیں ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے اپنے ملک کی بات کرنی چاہیے عربوں جو مسلمان ہیں سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب تو صورت علیہ یہ ہے کہ دوسرے مالک میں جو لوگ اس پہ اتجاج کر رہے تھے جو اتجاج کر رہے تھے ان کی بھی پوچھ گئی شروع ہو گئی ہے ان کو بھی وہاں پہ دمکیاں مل رہی ہیں بلکل ایسا ہے برطانوی رکھنے پارلیمنٹ کو ہٹا دیا گیا یہ سوال یہاں بہت بڑا بلکل ٹھیک ہے انویر صاحب پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے جماعت اسلامی نے مظاہرہ کیا اب باقی ساسی جماعتیں زبانی تو سب کنڈیم کر رہے ہیں اس وقت اون گراؤن کون مدد کر رہا ہے فلسطین کی اون گراؤن کوئی بھی مدد نہیں کر رہا اگر آپ اسرائیلی وزیراعظم کا انٹریویو دیکھا تو اس نے پاکستان اور ایران کو کہا ہے کہ وہ درشت گردی میں نبال ہوئے ہیں آپ اندازہ لگائیے ہمارے ہاں عوام کو اس فلسطین کی حمایت کیلئے جماعت اسلامی کی مثال آپ کے سامنے ہیں یہ عجیب گورمنٹ کی پالیسی ہے کہ آپ عوام کی نفرت کیوں بڑھا رہے ہیں اپنے خلاف آپ کو کم از کم جو عوام کا غم و غصہ ہے اور یا انہوں نے اظہاری رکجہتی کرنی ہے فلسطینی عوام کے ساتھ جس طرح وہاں پر نسل کشی کی جاری ہے اور جس طرح وہاں پر بمباری کی جاری ہے تو آپ کم از کم لوگوں کو کتھارسز کرنے دیجئے انہوں نے باہر نکلنے دیجئے انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کرنے دیجئے کم از کم اس طرح اظہاری رکجہتی تو کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کیا اظہاری رکجہتی سے جنگ بن دی ہوگی نہیں ہوگی لیکن کم از کم جو مسلم امہ کا جو درد اور دکھ ہے وہ کم از کم لوگ بیان کریں گے کوئی وائلنس نہیں کی جاری یہ جو پاکستانی گورمنٹ کروئی ہے اس کو درست کرنا چاہیے اس سے عوام کی نفرت جو ہے وہ حکومت کے خلاف بڑھ رہی ہے اور اس کا اظہار انہیں کرنے دینا چاہیے ہماری حکومت ابھی بول نہیں نہیں ہماری حکومت کو بولنا چاہیے ٹاکٹ صاحب اس وقت غزہ میں سیچویشن کیا ہے حالات کیا ہے تیجی سلمہ تین ہفتے تھے تو بڑی شدید قسم کی بمباری ہوئی ہے آپ نے بتایا کہ آٹھ ہزار چار سو ان آٹھ ہزار چار سو میں سے پچاس فیصد بچے ہیں جیسے سلمہ نے کہا کہ ہر دس منٹ کے بعد ایک بچے کو شہید کیا جا رہا ہے اچھا کل کے بعد جب ان کی افواج نے اعلان کیا کہ وہ زمینی حملہ ہوا گراؤنڈ اس آلٹ شروع کرنے لگے ہیں تو ایک سپلٹ نظر آ رہی ہے تشام صاحب ان کی جنگی کابینہ تھی جو وار کابینٹ بنائی تھی نیتن یاؤو صاحب جو ان کے وزیری آدم ہیں انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا اور اس ٹوئٹ میں کہا کہ یہ ملبا جاتا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اوپر اور آرمی کی اوپر اس کے اوپر بڑا سخت جھگڑا ہو گیا ان کی کابینہ کے اندر اور وہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاؤ صاحب جو ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسرائیل کی جو قومی سلامتی ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو یہ سارے وزرا جو ہیں یہ وہاں پہ لگ رہا ہے کہ آپ اس میں لڑ پڑے ہیں جو ریزروسٹ ہیں بہت سارے اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑنے جا رہے ہیں یہ چیز جو ہے وہ سامنے آگئی ایک پول جو کیا ہے ابھی جس کا میں کل ریزلٹ پڑھ رہا تھا وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بیس فیصد اسرائیلی ایسے ہیں جو نیتن یاؤ کے اوپر اس وقت ٹرسٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک سپیٹ شروع ہو گئی بلکل ٹھیک ہے احتشام صاحب ابراہیم رئیسی کا ایک بیان ہے ایک تو یہ پلس عالمی بینک نے انتباہ کیا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں اگر جنگ پھیلتی ہے دیکھیں میرا خیال ہے یہ صرف ٹاک ٹاک ہے وہ آجی کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے سلمہ ظلم دیکھنا جو ہم دیکھنا ہے ایک ظلم سہنا جو سہر ہے نا ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں وڈاک صاحب غزہ کی وہ پٹی سے جہاں پہ سامان یونیٹی نیشن بھیجنے ہیں کھانا پینا اور اپنا میڈیسن وہ بھی کہتے ہیں دو دو چار تا چھے سے گھنٹے ایک ٹرک رکھتا ہے پتہ نہیں کتنی تلاشی لی جاتی ہے ایک چتھائی سا بھی نہیں جانے دیا جاتا تو میرا خیال ہے وہ اپنے خواجہ آسف صاحب نے بیان دیا کہ جی اممہ کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن یہ اوائی سی کو پوچھا جائے گا کہ جی آپ کہاں تھے تو سوال آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ آپ بھی حکومتوں میں رہتے تو کیا کرتے ہیں صرف نعرے بازی لیکن اب ایک بات تو سلمہ واضح ہے کہ مسلم امہ کے لوگ لڑائی کے لیے تو تیار نہیں ہے ایک دباؤ کی بات ہوتی ہے کہ جی آپ کوئی سینکشن لگائیں گے تعلقات خراب ہوں گے یہی ہے اب امریکہ میں ایک دباؤ آیا تھوڑا سا بائڈن صاحب نے پولیسی چین کی انہوں نے کہا جی ہیمن لائفز کا خیال کیا جائے نیتے لوگوں کو نہ مارا جائے اس کے بعد آپ لیکنیں جتنا بڑا نیوارک میں یہودیوں نے جلوس نکالا ہے کہ بند کرو یہ شاید انڈریک دباؤ ہے ایجپ نے انکار کر دی گے ہم پلسطینیوں کو بنا دی دیں گے ان کو روکنا بہا مشکل ہے انیس کے وہی کام ہو جو آپ کو یاد ہوگا نائنٹی فور نائنٹی فائیو نے جب یوگا اسلاویہ ٹوٹ رہا تھا بلگریٹ مسلم بوسنیا کو مار رہا تھا نہیں ہوا پھر انہوں نے بمباری کی تھی امریکی جہازوں نے آکے اس کے بعد تو ان کا حاس روکا گیا تھا پلکل ڈھیک ہے پروگرام کا وقت متم ہو گیا ہے پبلک اپیمین سے اجازت دیجئے اللہ حافظ